بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا اوز ڈاکٹر ندیم رہا اور آپ دیکھیں جدید فارمنگ ویڈ ڈاکٹر ندیم گربیوں کی آمد آمد ہے اور انہی کے ساتھ ہی ہمارے ڈیری فارمنس کو بہت سارے مسائل کا سامنے جن میں سے سب سے بڑا اور پہلا مسئلہ مکھیوں اور چچڑوں کا ہے آج ہم بات کریں گے کہ چچڑ ہمارے جانور کو کیا کیا نقصان پہنچاتے ہیں کون کون سی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں کس قدر ہمارے جانور کی پیداواری صلاحیت کو کم کرتے ہیں اور ہمارے جانور کا کتنا خون چوس جاتے ہیں زیادہ تر یہ جو ہمارے پاس چچڑ اور مکھیاں ہیں یہ پیور فریزین جانوروں کو تنگ کرتی ہے یا کروس بلڈ جانور جیسے کہ سائیوال جرسی ہو گیا یا فریزین جرسی جانوروں کو تنگ کرتی ہوتی ہیں یہ بیروں بھانوں چھتوں کے کریکس درادوں وغیرہ میں پائی جاتی ہوتی ہیں جب بھی جانور بیٹھتے ہیں تو یہ ان کے اوپر نتی ہو جاتی ہیں تفیلیہ کے طور پر رہتی ہیں اور ان سے خوراک اور رہائش حاصل کرتی ہیں اگر ہم ان کے نقصان کی بات کریں تو ہمارے جانور کو جب یہ پکڑتی ہیں تو خون چوستی ہیں خون چوسنے کے ساتھ یہ جانور کو تکلیف دیتی ہیں جس کی وجہ سے جانور کے کھانے پینے میں کمی آ جاتی ہے واضح طور پر کمی یہ کھانے پینے میں دیکھی گئی ہے جس کی بینا پہ جانور کا دودھ بھی کم ہو جاتا ہے اور ایک ریسرچ کے مطابق یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ وہ جانور جو کہ چچڑ زدہ ہوں دو اشاریہ چھاسے لٹر کم دودھ دیتے ہیں ایس کمپیرٹون جانوروں کو جو چچڑوں سے پاک ہوں اسی طرح ان کا ایک سو چالیس گرام کے قریب مکھن کی بھی کم ہوتا ہے اور اگر ہم فربا جانوروں کی بات کریں جن جانوروں کو ہم نے گوشت کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے پالا ہوتا ہے ان کا دو سو سے اڈھائی سو گرام بھی وزن کم بڑھتا ہوتا ہے اگر ہم بیماریوں کی بات کریں تو بہت ہی مشہورے زمانہ بیماری جیسے کہ بیبیزیوسیز ہے، تھیلیریوسیز ہے، پائروپلازموسیز ہے یہ وہ ساری بیماری ہیں جو چچڑوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اور کاؤڈریوسیز تو ایک ایسی بیماری ہے جس کے ہونے کا پتہ آپ کو بعد میں چلتا ہے اور آپ کا جانور پہلے ہی ایکسپائر ہو جاتا ہوتا ہے اور یہ چچڑ اور مکھیاں نا صرف جانوروں میں بیماریاں کرتی ہیں بلکہ ان کے سبب جانوروں والی بیماریاں انسانوں کو بھی لگ جاتی ہیں کاؤڈریوس آپ کو یاد ہوگا، کاؤڈریوسیز تھا، ٹوگا وائرس ہے اور ہم بات کریں لائم ڈیزیز کی تو وہ بھی انہی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ بڑی خطرناک انسانوں کی بیماری ہیں جو کہ جانوروں سے ہمیں لگتی ہوتی ہیں یہ سارے کے سارے خدشات اپنی جگہ پہ لیکن اگر آپ اس بات کو ذہن نشین کریں کہ یہ جانور کو تکلیف کتنی دیتی ہے تو آپ مچھر کے کاٹنے سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کتنے دن تک وہ آپ کا جسم وہاں پہ خارش بھی رہتی ہے اور آپ کو تکلیف بھی ہوتی رہتی ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان جانوروں ہمارے اپنے جانوروں کو ان جو ہے ڈھیٹ ایکٹو پیراسائٹ تفیلیوں سے بچائیں اس کے لیے کچھ ضروری قدامات ہے جو آپ نے مل کے کرنے اور میں آپ سے ہاتھ جھوڑ کے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے جن میں بتانے جا رہا ہوں جو پروسیجرز ہیں وہ آپ نے ضرور فالو کرنے چار طرح سے ہم ان چیچنوں سے چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ڈیپنگ ہے ڈیپنگ سلیوشنز میں ہم اپنے جانوروں کو ڈیپ کریں پندرہ سے بیس دن کے اندر ہماری کوشش ہونی چاہیے گرمیوں میں ویسے بھی ہم نہلاتے ہوتے ہیں تو تھندک کا بھی احساس ہو جائے گا جانوروں کو تو ڈیپ کریں اور ڈیپ آپ نے کون سے محلول میں کرنا ہے ڈلٹا میتھرین ہے ٹائکلورو فون ہے ایکٹو فون ہے یہ وہ محلول آپ تیار کریں اور جانوروں کو ڈیپ کریں اس سے بہت جلد ہی جو ہے آپ کے جانور بارہ سے تیرہ گھنٹے کے ڈیپنگ کے بعد وہ ان سے چھوٹکارہ حاصل کر پائیں گے دوسرا سیٹر پہ شاورنگ کا اگر آپ ڈیپ نہیں کر سکتے تو اس کو شاور کریں اس کو نہلائیں اس کو کپڑے سے اس محلول کو اس کے جسم پہ ملیں انشاءاللہ آپ کا جانور اس سے پاک ہو جائے گا تیسرا جو ہے وہ ہے جانور کے اوپر اور پھر آپ کے فارم پہ سپریہ کرنا اچھا سپریہ کا بڑا فائدہ ہے یہ دیول پرپس ہے یہ نہ صرف جانور کے جسم سے چیچنکہ خاتمہ کرے گا بلکہ آپ کے فارمز پہ اگر کہیں انہوں نے انڈے دیو ہیں بھورے یا کالے رنگ کے جو ہے میس ہوتا ہے وہ جو ان کا انڈو کا ہوتا ہے تو یہ ان کو بھی بہت آسانی سے تلف کر دیں گے اور آپ کے جانور کے اوپر جو چیچڑے ہیں ان کو بھی وہ تلف کر دیں گے تو میں ضرور کہوں گا کہ سپریہ کو تو اپنا شاعر بنائیں پھر چوتھا طریقہ ہے وہ ہے ان کا انجیکشن کا مارکٹ میں بہت سارے انجیکشنز آویلیبل ہیں آئیور میکٹین ہے ان سے چھٹکارا جیسے حاصل کرے گا آپ کو آپ کے ریکوائرڈ جو ہے پیداواری جو ٹارگٹس ہیں وہ بھی بہت آسانی سے پورے ہو جائیں گے آپ کے جانوروں کو نقصان بھی کم ہوگا اور اب تو ایک ریسرچ کے مطابق یہ بھی آیا ہے دیکھنے میں کہ کچھ ممالک کیسے ہیں جہاں پہ تیتیس پرسنٹ ان چیچڑوں کی وجہ سے امبات ہو جاتی ہیں جی ہاں تیتیس پرسنٹ یعنی کہ دس جانوروں سے تین جانور ان کی وجہ سے مر جاتے ہوتے ہیں اور وہ اپنے دودھ کی مد میں حاصل ہونے والے فیفٹی پرسنٹ پیسے صرف انہی چیچڑوں سے چھٹکارا حاصل کرنے پر لگاتے ہیں تو خدا نہ خواستہ آپ پہ یہ نوبت آئے آپ اس سے پہلے ان انتظامات کو فالو کریں اور کچھ چیچڑ تو ایسے ہوتے ہیں کہ شاید آپ نے یہ بات پہلے بھی سنی ہو یا نہیں سنی ہو کہ وہ فالج کا بھی سبب بنتے ہیں ان کے اندر کچھ زہر آلود مادے ہوتے ہیں وہ نہ صرف اس کے اس حصے کو جو زہریلا کر دیتے ہیں اور جسے ٹوکزی کوسس کہتے ہیں ہمارا ٹوکزی ٹوکزین کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پیرلائسیز اور فالج زدہ ہو جاتا ہے وہ حصہ تو میں یہ پھر آپ سے کہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے سے احتیاطی تدابیر کو اپنی دیری فارمنگ اس کے سکیجول کا حصہ بنائیں اور ان سارے نقصانات سے بچیں اور ساتھ ساتھ اپنے ہمسایہ فارمز بھائیوں کو بھی کہیں کیونکہ ایک گھر سے اگر گند نکل گیا اور ہمسایہ میں ہے تو وہاں پہ بھی یہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ یہ موف کرنے والے چلنے پھرنے والے جانور ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے ہیں آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے آپ کی پوری کمیونٹی کو اس کے خلاف یک زبان ہو کے اٹھنا ہوگا پھر یہ انشاءاللہ جائیں گے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے جانور کا بھی خیال رکھیں خدا حضر